ایک طرف جہاں پردیش کی مہلاؤں کو سشکت بنانے اور ان کے حق کا سممان دلانے کی بات کی جاتی ہے وہیں دوسری اور عمریہ جلے میں ایک ورشت عدکاری دوارہ ایک مہلہ جن پرتیدی کا اپمان کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ عمریہ جلے کی جلہ پنچائد کاریادے کا ہے جہاں جلہ پنچائد کی اپادیکش سیما دیواقر سنگھ نے جلہ پنچائد کے مکھے کارپالان ادھکاری انشل گپتہ پر اپمانت کرنے کا عروف لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بطور جلہ پنچائد اپادیکش و مہلہ جن پرتیدی کے ناتے جلے کے ہتگرائیوں کی سمسیاں لے کر مکھے کارپالان ادھکاری کے سمس پہنچی تھی جہاں انہوں نے صرف ماسک نہ لگانے کو لے کر مجھے بڑا برا کہا جس پر میں نے ان سے چار بار مافی بھی مانگی لیکن انہوں نے اپنا آپا کھو دیا اور غلط شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے چیمبر سے تتکال باہر نکل جانے کو کہا میں آٹی جلتر پارٹی سے جڑی ہوں جا اور اپادیکش کے پر میں بھی ہوں جلہ پنچائد مریا میں آج میں جلہ پنچائد سیو کے پاس آئی جلہ پنچائد سیو میں ماسک میں لگائی تھی میری گردی تھی پھر میں نے ان سے مافی مانگی چار بار سوری بولا پھر آنی مکمہ کی بھی جانا سکی کر رہا کہ مانگ جب میں سیو صاحب سے مافی مانگ رہی اس کے باہر نہیں ہوں مجھے بولے یہاں سے باہر جائیے باہر جائیے میں نے بولا سر میں کا ماسک رکھی ہوں گاڑی میں سے گھر رہی میں لگا رہی پھر میں نے میرے کو دالی دی اور مجھے باہر جائی دیے بول آئے ہیں اس طرح میرے سے عبدر بحاد کیا جانا ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز